کانگریس نے پولیس بھرتی پیپر لیک ماملے میں ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے سرکار کے دعوے کو کھوکلا بتایا ہے کانگریس کے مکہ پردیش پروکتار رمیش جوہان نے کہا کہ سرکار اس ماملے کو رفع دفع کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو پیپر لیک کرنے کا ماسٹر مائنڈ اور کنگ پین بتایا جا رہا ہے وہ تو صرف مہرے ہیں جبکہ پیپر لیک کرنے میں بڑا ہاتھ رکھنے والے سچی والیہ کی آشروات سے پولیس ہیٹکوارٹر میں بیٹھے ہیں جوہان نے کہا کہ سی این جرام تھاکور نے بارہ دن پہلے پولیس بھرتی پیپر لیک ماملے کو سی بی آئی کو دینے کی بات کہی تھی لیکن وہ جھوٹا وعدہ ہی تھا انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایس آئیٹی کے پاس ہی یہ ماملہ ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو اس ماملے میں گرفتار کیا ہے وہاں صرف آئی واش ہے آج پردیش کا یوہ ورگ نیراش ہے پیپر لیک ہونے سے پردیش کے چوہتر یوہوں کے ستادھ دھوکا ہوا ہے جہاں تک کانگریس پارٹی کا سوال ہے کانگریس پارٹی ہر منچ کے اوپر ہمارے نیتا شیست جو نیرتیٹو ہے ہر بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لیپا پوتی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جو اصلی کنپریٹ ہیں وہ پولیس ہیڈکوارٹر میں بیٹھے ہیں جن کے اوپر سچی والیا کا جو ہے ورد ہست ہے ہم تو یہ بولتے ہیں کہ جو کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کنگ پن کو پکڑ لیا ہے میں کہتا ہوں کہ جو کنگ پن ہے کانگریس پارٹی کا جو متیو جو کنگ پن ہے وہ پی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا ہے پولیس ہیڈکوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے اصلی جو گناہ گار ہے اصلی جو پیپر کو لیگ کرنے والے ہیں ان کے اوپر کب نکیل ڈالیں گے آپ نے سو سے اوپر لوگوں کو گرفدار کر لیا وہ تو وہ لوگ تھے جن لوگوں کو سرکار نے اور پولیس ہیڈکوارٹر نے دکان کھول کر کے آکشن کر کے جو ہے وہ پرچے باٹے ہیں چار سے چھ لاکھ آر آٹھ لاکھ رہے کے لیٹھ میں وہ تو آکشن ہوئی ہے پولیس برتی کے پرچوں کے وہ لوگ تھے بیچارے کھریدار ہیں جب آپ نے دکان کھولی دکان کس نے کھولی سرکار کے ورد حس سے پولیس کے جو بڑے آفیسر ہے آلہ آفیسر ہے انہوں نے کھولی ہے انہوں نے بیچے ہیں سب سے پہلے ان کو پکڑا جائے اور یہ جو لیپا پوتی کی جاری ہے کانگرس پارٹی اس سے کسی بھی قیمت سے سہمت نہیں ہے اور کانگرس پارٹی جو ہے آنے والے چار مہینے کے بعد جیسے ہی ہم ستہ میں آتے ہیں یہ پروون کیس ہے اور اس کے جو اس کے تحت ہم دوبارہ سے انکوائری کریں گے اور انکوائری کر کے جو لوگ اس کے ادھیکاری اس میں انوالو ہیں ان کو جو ہم جو ہیں وہ ریسپونسیول بنائیں گے ہماری مانگ ہے کہ سی بی آئی کی جانچ کی ہم بانگ کر دے مکہ منتری نے جھوٹ بول کر کے کہا کہ ہم نے اس کو سی بی آئی کو سومت دیا ہے ایس آئی تی ساتھ کے ساتھ چلائی رکھی اب آپ مجھے بتا دو کہ جب مکہ منتری نے بارہ دن پہلے سی بی آئی کو بلانے کی بات کر لی آج تک سی بی آئی ہمارچہ پردیش میں کیوں نہیں آئی اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا تب تک ایس آئی تی کو یہ کام دے دیا گیا ہے کہ جو یہ گھوٹالہ ہے اس کو تب تک جو ہے آپ دباد اور ساکشوں کو مٹا دو ہماری مانگ ہے کہ اس کی سیٹنگ جج ہمارچہ پردیش ہائی کوڈ کے اونریبال ہائی کوڈ کے سیٹنگ جج سے جو ہے ان کی دیکھ رہے گے میں ان سے جو ہے ان کے ماجم سے انکوائری کی رہے